السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ردی اور خراب چیز کا زکاة میں دینا کیسا ہے یا پھر سود کی رقم سے زکاة ادا کرنا کیسا ہے ان دو چیزوں کے ابارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے زمانے کے اندر ان دونوں چیزوں کے اندر بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے سود کی رقم سے زکاة ادا کرنا کیسا ہے یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ردی مال ہے جتنا بھی خراب مال ہے ان سب کو زکاة میں ادا کر دے اور جو اچھا مال ہے وہ ہم اپنے پاس رکھ لے تو یہ بہت زیادہ اس چیز کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں چیزوں کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چین آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیفیکشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کیا ردی اور ناکارہ چیز کو ہم زکاة میں دے سکتے ہیں تو بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں کہ زکاة میں ایسی چیز دیتے ہیں جو ردی ہو بیکار ہو اور ناکارہ ہو جو استعمال میں نہ آ سکتا ہو جیسے مثال کے طور پر کپڑوں کا کاروبار کرنے والا ایسا تھان نکال کر دے جو بلکل استعمال میں بھی نہ آ سکے اور جو بلکل ردی اور بیکار ہو یا پھر گلے کا کاروبار کرنے والا ایسا بیکار گلہ دے جو بازار میں نہ بک سکتا ہو جو کھایا نہ جا سکتا ہو ایسا گلہ وہ زکاة میں آدھا کر دے ایسے ہی بہت سارے جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں جو بھی جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں وہ اس کاروبار میں سے ایسی چیز نکال کر زکاة میں دیتا ہے جو بلکل ناکارہ اور ردی ہو جو استعمال میں نہ آ سکتا ہو تو ان کو زکاة میں دینا بلکل بھی درست نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی کپڑوں کا کاروبار کرنے والا ہے اس کے کپڑوں کا بزنس ہے تو اس کے اوپر پانچ ہزار روپے مطلب زکاة فرض ہوا ہے اس کو پانچ ہزار روپے زکاة میں ادا کرنا ہے تو وہ کپڑوں کا تاجیر کپڑوں کا کاروبار کرنے والا ایسا ردی تھان نکال کر وہ زکاة میں ادا کر دے کہ مطلب پانچ تھان اس نے نکال کر ادا کر دیئے ہیں اب جب اس نے پانچ تھان ادا کر دیئے ہیں تو ان پانچ تھانوں کو پانچ ہزار روپے کے حساب سے لگائیں گے تو ایک تھان ایک ہزار روپے کا ہوتا ہے تو اب جو اس نے پانچ تھان زکاة میں ادا کر دیئے اب ان پانچ تھانوں کو ہم بازار میں لے کے جائیں گے بازار میں لے کے جانے کے بعد اگر ایک تھان ایک ہزار روپے کا پڑا ہے تو اگر ایک تھان ایک ہزار روپے کا بازار میں نہیں بکتا تو اس کا زکاة ادا ہوگا ہی نہیں کیونکہ مان لو ہم اسے بازار میں بیچنے کے لئے لے کے گئے تو بازار میں اس کی قیمت کیا ہوئی مان لو ایک تھان کی ایک سو روپے ہے تو اب ایک تھان کے اندر اس نے نو سو روپے کی کمی کی ہے تو اب پانچ تھان کے اندر پانچ سو روپے بکے اور پینٹالیس سو روپے اس کے ذمہ ابھی زکاة کیا قرض ہے ابھی زکاة اس کو پینٹالیس سو روپے ادا کرنے ہے تو اسی لئے اس کا زکاة ابھی ادا نہیں ہوا اور اگر مان لو جو ہم تھان بازار میں بیچنے کے لیے لے کے گئے تو اس کو اس نے جو ہزار روپے لگا کر اس نے زکاة ادا کر دیے تو ہم نے جب بازار اس کو بیچنے کے لیے لے کے گئے تو مان لو ہم ہزار روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں لیکن تب بھی اس کا زکاة تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی قبولیت کے اندر کمی رہ جائے گی کیونکہ اس کے اخلاص کے اندر اس کی نیت کے اندر یہ تھا کہ میں خراب چیز مطلب زکاة میں ادا کر دوں گا اور جو اچھا مال لہے گا وہ میرے پاس رہے گا تو اس سوچ کی وجہ سے اس نیت کی وجہ سے اس کی مقبولیت کے اندر کمی آ جاتی ہے تو ایسا کرنا بلکل بھی درست نہیں ہے اب بات آتی ہے کیا سود کی رقم کو ہم زکاة میں عدا کر سکتے ہیں تو ہرگز نہیں سود کی رقم کو ہم زکاة میں عدا نہیں کر سکتے کیونکہ جب زکاة اور صدقہ عدا کیا جاتا ہے تو پاک ہے اور پاک مال سے عدا کرنا چاہیے اور جو سود کی رقم ہے وہ بلکل حرام ہوتی ہے تو اس لئے سود کی رقم سے زکاة عدا کرنا بلکل بھی درست نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ